بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اس وقت مجھوٹ ہوں ٹیورٹا پاسو 2013 موڈل ہے اور اس کے اندر میں آپ کو ایکس ٹول کا دی سیون سمارٹ ڈیگنوسس سسٹم اس ٹول کا آج میں پریکٹیکل ہی ایک تو آپ کو ریویو بھی کر کے دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سکینر کیسے چلایا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے جو حاصل کر میکینک لوگ ہیں اور جو نئے لڑکے آتے ہیں مرک شاہب میں ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سکینر چلانے پر ویڈیو بنائی جائے ٹھیک ہے پراپر تو آج کی ویڈیو میں پریکٹیکلی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے سکینر استعمال کیا جاتا ہے آلموسٹ اس سکینر کے اندر جو جو فنکشن میں آپ کو دکھاؤں گا سب کے اندر ایسے ہی ہوں گے ٹھیک ہے تو بیسیکلی آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایکس ٹول ڈی سیون جو سٹور ہے الیکسپریس کے اوپر ان کے طرف سے سپونسر کی گئی ہے اور اس کا لنک آپ کو میں دسکرپشن میں مل جائے گا ٹول کا اور اس ساری انفرمیشن آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گی اس کا ساتھ آپ کو مین ٹیبلٹ مل جاتا ہے اس کی میں ان باکسنگ کی ویڈیو آپ کو ساتھ لگاو بھی دوں گا تو یہ کچھ اس طرح کا سیون انچ ٹیبلٹ ہے اس کا ٹیسیکرین اور یہ مینوال آ جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ جو اوپی ڈی ٹو کی یہ جو ڈونگل ہے یہ الک سے آتی ہے اور یہ جو واہر ہے یہ اس کے ساتھ لگے گی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس کی چارجنگ کیبل اور یہ اس کا چارجر ٹھیک ہے یہ اس کے اندر سارا کچھ آگیا آپ کا مین یونٹ میرے پاس موجود ہے اور اس کو میں آن کر کے سیٹ اپ کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو نیکسٹ بتاتا ہوں اس کے بعد میں یہاں یہ ویڈیو کا پارٹ الگ سے ریکوڈ کر رہا ہوں ہونڈا اکوڈ ہے یہ تو پہلے ڈی سیون کا آٹو سکین کا جو فنکشن ہیں اسے دیکھ لیتے ہیں آٹو سکین کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گاڑی کا موڈل گاڑی کس برینڈ کی ہے یہ سب نہیں بتانا پڑتا یعنی یہ ڈریکٹلی گاڑی کو سکین کر لے گا تو پہلے ہم آٹو سکین پر کلک کریں گے نیکس یہ انجن اور موڈل ائر پک کر لے گا آٹومیٹک سکین کرنے پر گاڑی میں موجود سب موڈیولز کو یہ ایک ساتھ سکین کرے گا یعنی انجن، ٹرانسیشن، ای بی ایس، ای پی ایس وغیرہ سب کو ایک ساتھ سکین کر لے گا ساتھ سسٹم سیلیکشن ہے اور آگے ویکل انفرمیشن ویکل انفرمیشن میں گاڑی کا موڈل، ایر، انجن، چیسز، نمبر وغیرہ فائنڈ اوٹ کرے گا سسٹم سیلیکشن میں جا کر آپ انجن، ٹرانسیشن، ای بی ایس، سی پی ایس وغیرہ جو بھی آپ سکین کرنا چاہتے ہیں یعنی جس بھی موڈیول کے اندر کوڈ آ رہا ہے یہ مسئلہ کوئی بھی آ رہا ہے اسے آپ الگ الگ سکین کر سکتے ہیں سسٹم سیلیکشن والے آپشن پر جا کے جی تو میں نے سیٹ اپ کر لیا ہے اور ابھی میں آپ کو اس کا پہلے مین جو ڈسپلی آئے گا آپ کے سامنے آپ نے اپنے آٹو فنکشن دیکھ لیا ہے کیسے سکین کرے گا آٹو سکین اس کے ساتھ آپ کو مل جاتے ہیں سپیشل فنکشن، ڈائگنوزز اور اپ ڈیڈ جو ٹویٹا پاسو ہے اکثر آپ جب سکین کرتے ہیں تو یہ ٹویٹا کے اوپر سکین نہیں ہوتی ہے سکینر ڈہیٹسو کا سوٹ پر آتا ہے اس کے اوپر یہ جا کے سکین ہوتی ہے ٹھیک ہے جی سکین کے اندر بھی اکثر ایسا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ٹویٹا پاسو کو فنکشن موجود ہے تو سپیشل فنکشن میں دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا کے موجود ہے تو اس کے اندر کی پوگرامنگ کا آپ کو اپشن مل جاتا ہے اس رینج کے سکینر کے اندر ٹھیک ہے اس پرائز رینج میں تو کی پوگرامنگ کے اندر دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کون کون سی گاڑیاں موجود ہیں تو میں اس کو سلوڑی سلوڑی اوپر کر رہا ہوں اور آپ دیکھ لیں اس کے اندر کون کو سی گاڑیاں آپ کو مل جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیتنی آپ کو برینڈز نظر آ رہی ہیں اس کے سب کو یہ کی پرگرامنگ وایا او بی دی ٹو گرپ کے ذریعے یہ سپورٹ کرے گا تو یہاں پہ آپ نے یہ دیکھ لی ہے سارے برینڈز آپ کے سامنے ہیں اور واپس چلتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر اکھائیس ٹوٹل فنکشن آتے ہیں سپیشل فنکشنز یہاں پہ آپ کو کم نظر آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گاڑیاں جب آپ سکین کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کو مزید فنکشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں سپیشلٹی کے انسٹرومنٹ کلسٹر ہے پاور بیننس ہے اس کے علاوہ سیٹ میچ ہی پرام لینویج چینج الیکٹروننگ پارکنگ بریک تھوٹل ٹرانسپورٹ موڈ ایسی ایسی جو آپ کا ائر بیک کے ساتھ ہوتا ہے ڈی پی ایف ہو گیا بیٹری میچنگ سسٹم ری سیٹ آئل جو ری سیٹ ہے یہ آپ کا بیسیکلی جو میٹر کے اندر لائٹ آ جاتی ہے مینٹیننس کی ٹھیک ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ یہاں سے ری سیٹ کر سکتے ہیں نورمالی یہ نوبز ہوتے ہیں یہ سامنے یہ بلی ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ اس کو ری سیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی اپشن مجود ہے اس کے بعد آپ دیکھنے نیچے کون کون سے گئر لرنگ جو آپ کو وزل وغیرہ میں جو اس کا آئل چینج کرنا پڑتا ہے ٹرسمیشن کو اس کے بعد آپ کو کرنی پڑتی ہے تو اس کے اندر ساری اپشن مجود ہے کوئی ایسا اپشن نہیں ہے جو آپ کو اس کے اندر ناملے ٹھیک ہے اور پس چلتے ہیں ڈائیگنوز کے اوپر آتے ہیں تو ڈائیگنوز کے اندر میں نے آپ کو یہاں پہ سکھایا تھا کہ کیسے ہم اس کی لائبریری بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ بود آ دیتا ہوں یہ آپ کلک کریں گے اس کے اوپر جو بھی آپ کے پاس گاڑی زیادہ آتی ہے ٹھیک ہے میں نے یہ دو کر دیتا ہوں میں کمپلیٹ کروں گا میں نے پس آ جاتی ہے اب میں کہتا ہوں کہ ان میں سے گاڑیاں میں نے ڈیلیٹ کرنی ہے تو میں اس کے اوپر پینسل کے اوپر دوبارہ کلک کروں گا اوپر آلی کے اور آرڈی اور یہ دوسری مینی یہ مساری اس کو یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہوگی ریموو اچھا نیچے یہاں پہ بھی کوئی دیکھ لیں یہ ہوگیا آپ کا ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کے لیے لائیو ڈیٹا بغیرہ کے آپ ویڈیو ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے اس کا آواز زیادہ ہوتا ہے یہاں سے اس کا آواز کم کرنے کے لیے اوپشن ہے اور اس کے علاوہ یہ سکرین شورٹ میں اس کا کلک کروں گے دیکھیں سکرین شورٹ اس کی آگئی ہے آپ کی سکینر کے گیرلی میں چلا جاتا ہے وہ اپیس آتے ہیں میں ڈیگنوب سے بھارا کلک کرتا ہوں میرے پاس ٹویٹا ہونڈا سامنے آ چکی ہے ویسے آپ ایشیا یورپ امریکہ چائنا ساری اویلی بل ہیں ٹھیک ہے میں ایشیا کے اندر جاتا ہوں ایشیا کے اندر دیکھنے کون کونسی گاڑی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں یہاں سے میں ٹویٹا میں کے اندر چل جاتا ہوں کیونکہ ٹویٹا پاسو ہے ابھی میں آپ کو منوالی سکین کر کے دکھا رہا ہوں ایک چیز میں آپ کو یہاں پر اس نے ہمیں دکھا دیا ہے نیچے چلتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک ٹویٹا پاسو کہیں مل جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پاسو کا اپشن اس میں آ رہا ہے اس میں ایک KGC1 ہے KGC3 ہے اس کو میں یہ 2013 چودہ ہیں تو اس کے اندر میں کروں گا اس والے پر دیکھیں اس نے اس کو سکین کر لیا ہے جاپان پاسو کے جیسی اور سارا اس نے اس کو سکین بھی کر لیا ٹھیک ہے اس کو میں اوکے کروں گا اب یہاں پہ اس نے مجھے اٹومیٹک سکین کا آپشن دیا ہے سسٹم سیلیکشن کا یا ایسیو کنفرگیشن کا تو میں اٹومیٹک سکین کر لیتا ہوں دیکھیں اس نے بہت جلدی سے اس کے اندر جتنے بھی موڈیولز ہوں گے یہ جتنے موڈیولز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی اس گاڑی کے اندر موجود ہیں اگر یہاں پہ کوئی کسی اچھے برینڈ کی بڑی گاڑی لیکجری گاڑی ہوتی تو یہاں پہ آپ کو یہ لمبی لیسٹ نظر آ جاتی ٹھیک ہے تو مجھے یہاں پہ یہ کیا کیا دکھا رہا ہے جہاں پہ اندر یہ فیلیر دکھا رہا ہے تو اس کے اندر کوڈ ہے بسیکلی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوڈ ہے کو میں کلک کروں گا نیچے ڈیگنوز کا آپشن ہے اور ڈی ٹی ریپورڈ ہم یہاں پہ کلک کر لیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ اس نے سارا کچھ ایک ساتھ دکھا دیا ہے ریڈ فولڈ کوڈ ریڈ ٹربل کوڈ ہے کلیر ٹربل کوڈ ہے لائیو ڈیٹ ہے ریڈ فریس ٹرم ایکسیشن ٹسٹ یہاں سے ایکسیشن ٹسٹ بھی اس سکینر کو آپ ملتا ہے یعنی کہ آپ وینڈوز وغیرہ اس کو ایکسیشن کر سکتے ہیں وائپر چلا سکتے ہیں دروازے اس کے جو لکس ہیں کو ان لوگ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ جتنے بھی سپیشل فنکشن ہیں ایکسیشن ٹسٹ ہوتا ہے سپیشل فنکشن بھی آپ کو ان میں درہا ہے میں ریڈ ٹربل کوڈ کرتا ہوں تو میرے پاس یہ دو کوڈ نظر آ رہے ہیں دونوں ہسٹری میں اس وقت اس کے اندر کوئی کوڈ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی لائٹ ہوگا رہا نہیں ہے اس کے اندر تو سمپلی میں واپس جاؤں گا اور کلیر ٹربل کوڈ پر کروں گا اور یہ ہو گیا ٹھیک ہے جی لائیو ڈیٹا میں دیکھ لیتے ہیں کیا دکھا رہا ہے تو لائیو ڈیٹا میں آپ کو انجن کی سپیڈ دکھا رہا ہے ارپی ایم میں اس کو کلک کر لیتا ہوں اس کے علاوہ یہاں سے کوئی ایسی چیز کر لیتے ہیں جس کی آئل ٹیمپریچر چلے کر لیتے ہیں اچھا اب اس کو میں کرتا ہوں ڈیٹا ریکارڈنگ بھی کر سکتا ہوں کسٹم بھی کر سکتا ہوں اور کینسل سر جنگ یہاں سے میں کسٹم کرتا ہوں تو کسٹم دیکھتے ہمیں کیا دکھا رہا ہے تو یہ ہمیں اس نے دو چیزیں آگے آگئی ہیں اب اس کو ہم گراف میں بھی دیکھ سکتے ہیں ایسے کریں گے دیکھیں یہ ارپی ایم آپ کا گراف میں آ رہا ہے یہ اس کو کلک کریں گے اور واپس میں آپ کو ایک ایک چیز اس لیے ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے سکینور چلانا بھی آسان ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ریویو بھی ہو جائے اس کی پرائز وغیرہ اور اس کا یہ آپ کو کان سے ملے گا پاکستان میں اس کے علاوہ اس کا لنک جو ہے ہل ایکسپریس پہ وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں سے بیک کروں گا سپیشل فنکشن یہاں سے دیکھ لیتا ہے کیا کیا وہ دکھا رہا ہے اس کے اندر تو سی بیٹی ایسیو انیشل لرننگ ٹھیک ہے اس کو نہیں کر دیں اس کو میں واپس جا رہا ہوں یعنی کہ آپ کو دکھا رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے واپس یہاں سے چلے جاتے ہیں بگ کی اور کہاں پہ فیلئر دکھا رہا ہے یہ اے بی ایس میں اور بی ایس سی میں دکھا رہا ہے آپ سے میں ڈیاگنوز پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ بھی بھی ہو سارا دکھا رہا ہے یہاں سے بھی میں اس کو کلیر کر دیتا ہوں یہ بھی کوڈ ویسے کرنٹ ہے لیکن پھر بھی میں اس کو کلیر کر دیتا ہوں تو یہ اس کا ہو گیا ہے اس کا بھی لائیو ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں کہہ کے دکھا رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ سارے سپیڈ رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک سارے دکھا رہے ہیں جب گاڑی چال رہی ہوتی تو یہاں پہ وہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ گاڑی کی ہر ویل کی سپیڈ کی ہے جی واپس آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹ کا اپشن نظر آ رہے ہیں تو بیسیکلی اپ ڈیٹ کی میں یہاں پہ کر تو نہیں سکتا میں پاس وائی فائی آویلیبل نہیں ہے نا انٹرنیٹ ہے یہاں پہ تو اپ ڈیٹ کی ویڈیو میں ساتھ ایلک سے ڈال دوں گا اپ ڈیٹ اس کے ساتھ تین سال کی آتی ہے اور باقی اس کی انفرمیشن چار آدار ایمیشز کے اندر بیٹری آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ سیف سکسٹین پی اوپیڈی ٹو کیبل ہی ملتی ہے اور یہ سکینر آپ کا ہر قسم کی گاڑی چاہے وہ ایشین ہو امریکن ہو یورپین ہو چائنیز ہو کوئی بھی ہو یہ سب کو سکین کرے گا اس کے بعد یہ رپورٹ کا آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے اس کو میں دکھا دیتا ہوں تو رپورٹ کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے لازٹ ٹائم جو بھی سکین کیا اس سارا کچھ یہاں پہ آپ کو شو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میں یہاں پہ اس کو دیکھیں جی میں نے ٹیوٹر کو سکین کیا تھا یہاں پہ میں جو جو یعنی کہ ہسٹری آپ کو دکھا رہے تھا کہ آپ نے کیا 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 ٹھیک ہے اس کو آپ سمپل یہاں سے ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ ہو گئے جی آپ کا رپورٹ اور ڈیٹا پلے بیک فائل مینجر اس کے اندر کچھ نہیں ہے فائل مینجر کے اندر دیکھتے ہیں کیا دکھا رہے ہیں تو فائل مینجر کے اندر ڈائگنوزز میں دیکھ لیتے ہیں پروفائل اس کے اندر اتنا کچھ نہیں ہے ایکسٹرنل سٹوریج اس کے اندر آپ کی وہ آ جائے گی جو سکرین شوٹ لیتی ہم نے وہ آپ اس کو یہاں سے اگر جیسے سمپل سکینر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گھر لی اس کے اندر ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ دیکھیں میں اس کے کرین شوٹ لیتی تو اس کو ہم بیک کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا تو یہ جو آپ نے ویڈیو بنانا کر چاہیں تو اس کے اندر لائیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اس کو بیک کر لیتے ہیں باقی ریموٹ کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپنی کے ساتھ اس سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور جو بھی اس کے ساتھ ایشو آ رہے ہیں ڈریکلی وہاں سے کنٹرول کروا سکتے ہیں اپ ڈیٹ میں نے آپ کو بتا دیئے مور کے اندر دیکھ لیتے ہیں کیا دکھا رہا ہے تو مور کے اندر بھی یہ کمپنی کے ساتھ آپ کا یعنی کے رابطہ کرنے کے لیے یہ سارا سسٹم شروع ہوتا ہے سیٹنگ کے اندر دیکھتے ہیں کیا دکھا رہا ہے سیٹنگ کے اندر بھی یہ ایک موبائل کی طرح جس طرح لینڈویج وغیرہ چینج کر سکتے ہیں ورکشاپ انفرمیشن وغیرہ اور اباؤٹ میں دیکھ لیں تو یہ اس کی کچھ بتا رہا ہے سپیسیفیکیشنز ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو دو گانیاں سکین کر کے دکھا دی ایک ہونڈا اکوڈ اور دوسری ٹویٹا پاسو اور امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو سکینر چلانے کے بارے میں بہت کچھ انفرمیشن مل چکی ہوگی یہ ان لوکر کے لیے ویڈیو تھی ویسے تو بہت سارے لوگ اجزیلی چلا لیتے ہیں آرموز سا بھی چلا لیتے ہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں جو نئے آتے ہیں یا جو میکینک حضرات ہیں جنہوں نے سکینر نہیں یوز کیا یہ ویڈیو ان کے لیے تھی بیسیکلی